ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے آزم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹارگیٹ نیٹ جو لوگ اس بیڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ اس بیڈیو سیگمنٹ میں ہم انسی آرٹی بائیولوجی کے ایمپورٹنٹ پوائنٹ کا کیک ریویزن کرتے ہیں ایکزام کی پوائنٹ آگے اسے ہلو فرنڈز تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہیمن فیزیولوجی کا جو نیکس چپٹر آتا ہے بریدنگ اینڈ ایکچینج آب کیسے اس میں ہم پڑھیں گے سی اوٹو اور آکسیجن کا کیسے ایکسچینج اور یوٹیلائزیشن ہوتا ہماری باڈی میں ٹھیک ہے چلیے میکنیزم پڑھنا ہے بریدنگ کی ایکچینج ہوتا ہے کیسے کیسے اس کا ٹرانسپورٹ ریگولیشن آف ریشپیریشن اور اس کے ڈیس آرڈر پڑھنا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے ایکچینج آف اوٹو فرام دے ایٹموسفیر ایکسچینج ہوتا ہے آکسیجن کا ایٹموسفیر سے اور جو ہماری باڈی سے ہماری سیل سے پروڈی ہوتا ہے کاربن ڈائیکسائیڈ اس کو بریدنگ کہتے ہیں کومنلی سے ریسپیریشن کہتے ہیں ٹیک ہے اگلا پانٹ آتا ہے ریسپیریٹری آگنز کے بارے پڑھنا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کچھ انفرٹی بریٹس جو ہوتا ہے لوہر انفرٹی جیسے سپانجز سیلنٹریٹس فیلیٹ وارم آئیسے ہوتے ہیں جن میں ایکچینج ہوتا ہے آکس آکسیجن کا اور سی او ٹو کا سیمپل ڈیفیوزن کے پروسس سے انٹائر باڈی سرفیس سے ہوتا ہے لوہر انفرٹی بریٹس میں ٹھیک آردھ وارم جو ہوتا ہے مویسٹ کیوٹیکل جو ہوتے ہیں پرفارم کرتے ہیں اور انسیکٹ میں جو ٹیکل ٹیو یا نیٹورک آف ٹیو ہوتا ہے اس سے ایٹموسفیری کیئر کا ٹانسپورٹ ہوتا ہے باڈی کے اندر ٹک کہہ رہا ہے برینکیل اسپیلیشن یا گلز کے تھرو یا بیس جنہیں اسپیسیلائز ویسکولرائیڈ بیک کہا جاتا ہے گلز یہ یوز کی جاتے ہیں ایکوائٹک ارتپورٹ اور مولاسک جو ہوتے ہیں یہ یوز کرتے ہیں لنگز کا ٹیک ہے گیسیس ایکچینج کے لیے لنگز پلمانری ریسپیریشن جس میں ہوتا ہے اگلا پانٹ کہہ رہا ہے جو ٹیرسٹیل فارم ہوتے ہیں ان میں گیسیس کا جو ایکچینج ہوتا وہ لنگز کے طرح ہوتا ہے ٹک وارٹپریٹ میں جیسے فیس ہو گئے فیس جو یوز کرتے ہیں گلز کو اور ایمفیبین ریپٹائز پورڈ اور میمل جو ہو گئے لنگ کے طرح وہ فارم کرتے ہیں گیسیس ایکچینج کو فراگ جو ہو گیا ہے یہ موائسٹ اسکین کا یوز کرتا ہے جسے کیوٹینیس ریسپیریشن بھی کہتے ہیں چلی آگے چلتے ہیں ہیومن ریسپیریٹری سسٹم کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل میں پڑھنا ہے کہہ رہا ہے جو ہمارے لپ کے اوپر اوپیننگ پائی جاتی ہے اسے دو ہوتی ہے جسے ایکسٹرنل ناوسٹریل کہتے ہیں یہ اوپین ہوتا ہے نیزل پیسج کے دورہ نیزل چیمبر میں ٹھیک نیزل چیمبر جو ہوتی ہے اوپین ہوتی ہے فیرنگز میں جو کامن پیسج ہوتا ہے فوڈ اور ایئر کا ٹھیک فیرنگ جو ہوتی ہے لائرنگ سے ہوتے ہوئے اوپین ہوتی ہے ٹریکیا میں ٹھیک فیرنگز اوپین ہوتی ہے کس میں ٹریکیا میں تھرو لائرنگز لائرنگز کیا ہے ایک کارٹلیجنس باکس ہوتا ہے جو ہیلپ کرتا ہے ساؤنڈ کے پروڈکشن میں ٹھیک ہے جسے ساؤنڈ باکس کھا جاتا ہے اور سوالوین کے دوران جو گلوٹس ہوتی ہے کبھارڈ ہو جاتی ہے تھن ایلیسٹک کارٹلیجنس فلایب جسے اپی گلوٹس کرتے ہیں جو پریبینٹ کرتا ہے انٹری اور فوڈ کو لائرنگز میں جیسا کہ ہم نے ڈائیجیشن چپٹر میں پڑھا آئی ہے ٹھیک ہے کہ رہا ٹریکیا کے سٹیٹ ٹیو ہوتا ہے ایکسٹینڈ کرتا ہے میڈ تھوریسک کیاویٹی تک کیاویٹی تک اور وہاں پہ یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے فیفتھ تھوریسک برٹیوری میں رائٹ اور لیفٹ پرائمری برانکائی میں ٹھیک برانکائی میں بھی ایسے ڈیویجن ہوتا ہے سیکنڈری ترسیری برانکائی اور بینکیول بنتا ہے جیسے ٹرم ٹرمینل تین ٹرمینل بینکیول میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ٹک کہہ رہا ہے ٹریکیا پرائمری سیکنڈری ترسیری برانکائی اور انیسیل برانکیول جو ہوتے ہیں یہ سپورٹڈ ہوتے ہیں انکمپلیٹ کارٹلیجنس رنگ کے دوارہ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں کہہ رہا ہے کہ جو ٹرمینل برانکائی ہوتا ہے یہ آگے جا کے بناتا ہے فارم کرتا ہے ایک ویری تھن ایر ریگولر وارڈ اینڈ ویسکولرائیز بیک لائک اسٹکچر جسے الولائی کہتے ہیں ٹھیک ہے کہہ رہا ہے برانچنگ نیٹوک ہوتا ہے آف برانکائی برانکیولز اینڈ ایلولائی جو ہوتے ہیں یہ لنگس کو پرفارم کرتے ہیں لنگس بناتے ہیں یہ پورا کامبینیشن جو ہوتا ہے ٹھیک ہے لنگس جو ہوتا ہے دو لنگس ہماری بوڈی میں پایا جاتا ہے ٹھیک کواڑڈ ہوتا ہے ڈبل پلورل میمبرین سے اور ان کے بیچ میں پلورل فلویڈ بنا پایا جاتا ہے جو ریڈیوز کرتا ہے فریکشن آن ڈا لنگ سرفیس ٹھیک آگے چلتے ہیں جیسا کہ یہ فگر سو کر رہا ہے اپیگلارٹس لیرنگس ٹریکیہ برانکس برانکیول اور ایل بلائیس ہو کر رہا ہے پلورل فلویڈ اور پلورل میمبرین بھی سو کر رہا ہے آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے کہہ رہا ہے جو اسٹارٹ ہوتا ہے پارٹ ایکسٹرنل ناسٹریل سے اپ ٹو ٹرمینل برانکیول تک اسے کہتے ہیں کندکٹنگ پارٹ ٹھیک ہے کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ ایکسٹرنل ناسٹریل ٹو ٹرمینل برانکیول اسے کہتے ہیں کنڈکٹنگ پارٹ کنڈکٹنگ پارٹ کا کام کیا ہوتا ہے ٹر property ٹرنسپورٹ کرنے ایٹمосьفہریرک ٹرنسپورٹ کرنے کا کام ہوتا ہے کنڈکٹنگ پارٹ کا... ar Barcel Ralph ce ,eIG فارن پارٹیکل کو اگر اس میں کوئی فارن پارٹیکل یا ڈسٹ پارٹیکل ہے تو اسے کلیر کرتا ہے ہمیڈی فائر کرتا ہے اور آسو برنگ دا ایئر ٹو باڈی ٹیمپریچر باڈی ٹیمپریچر کی کھوڑنگ اس کو مینٹین میں کرتا ہے ایئر ٹھیک ہے کہتا ہے ایل بلائے اور اس کے جو ڈکٹ ہوتے ہیں اسے ریسپریٹری یا ایکچینج پارٹ کا جاتا ہے ریسپریٹری سیٹم کا ٹک ایکچینج پارٹ کا اس کا کام کیا ہوتا ہے ایکچول ڈیفیجن جو ہوتا ہے آکسیجن اور کاربن ڈائکسائٹ کا بلڈ اور ایٹموسفیریک ایئر کے بیچ میں وہ ایکچینج پارٹ یا ایسپریٹری پارٹ میں ہی ہوتا ہے اور یہ ایل بلائے اور اس کے ڈکٹ آتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اب لوکیشن بتا رہا ہے لنگس جو ہوتا ہے تھوریسک چیمبر میں ہوتا ہے جو ایک ایئر ٹائٹ چیمبر ہے ٹھیک تھوریسک چیمبر جو ہوتی ہے فارم ہوتی سے ڈارسلی بائی وٹیبرل کولم سے وینٹرلی بائی اسٹرنم اور لیٹری لیٹرلی بائی ریب سے اور لور سائیڈ سے ڈوم سیپ ڈائفرام ہوتا ہے ٹھیک تو ایسا سٹ اپ جو ہوتا ہے اس کا کی کوئی اگر چینج ہو تھوریسک کیوٹی کے والوم میں تو یہ ریفلیٹ کرتے ہیں لنگ کیوٹی یا پلموناری کیوٹی کو بھی ایفیکٹ کرتی ہے اور ایسا آرینجمنٹ جو ہوتا ہے اسینسیل ہوتا ہے بریدنگ کے لیے ٹھیک کہہ رہا اسٹیپ سو کر رہا ہے کہ اس پیشن میں کون کون سے اسٹیپ ہوتے تو پہلا اسٹیپ کیا ہے پلموناری برینٹریلیشن یا بریدنگ ہوتا ہے جس میں ایٹموسفیریک ایر جو ہوتی ہے اندر آتی ہے اور سیو ٹو ایر جو ہوتا ہے ایلویولر سے وہ باہر اس کو نکالا جاتا ہے ٹھیک دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے ڈیفیوزن آف گیسز کاربن ڈائیکسائیڈ اور سیو ٹو کا ڈیفیوزن ہوتا ہے ایلویولر کی جو میمبرین ہوتی ہے ایلویولر کی اس کے ایک روس تھرڈ پونٹ کہہ رہا ہے ٹانسپورٹ آف گیسز بائی بلڈ گیسز کا ٹانسپورٹ کیا جاتا ہے بلڈ کے دوارہ ٹھیک اس کے بعد کیا ہوتا ہے چوتھا پونٹ کیا رہا ڈیفیوزن ہوتی ہے گیسز کی آکسیجن اور کاربن ڈائیکسائیڈ کا بلڈ اور ٹیسو کے بیچ میں ٹھیک ہے اور فائنل اسٹیپ میں کیا ہوتا ہے ڈیوٹیلائیزیشن ہوتا ہے آکسیجن بائی دا سیل فار کیٹا بولک رییکشن کے لیے اور جو ریلیج ہوتی ہے کیٹا بولک رییکشن میں سیو ٹو جو ریلیج ہوتی ہے وہاں سے ریلیج کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں میکانیزم آف بریدن پڑھنا ہے بریدن میں دو اسٹیپ میں پایا جاتا ہے دو اسٹیز پایا جاتا ہے میلی ایک ہوتا ہے انسپیریشن ٹھیک جب ایٹموسفیر کی ایئر ہمارے اندر لنگس میں جاتی ہے ایک ہوتا ہے ایکسپیریشن جب ایلویولر کی جو ایلویولائی میں جو ایئر ہوتا ہے ایکسپیریشن سے باہر ریلیج کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک آگے چلتے ہیں کہہ رہا ہے انسپیریشن میں کیا ہوتا ہے کہہ رہا ہے جب ایک پوائنٹ ہو رہا ہے یہاں بھی جب مومنٹ ہوتا ہے ایر کا انسائیڈ سے آؤٹسائیڈ لنگ میں تو اس کے لیے گریڈین پریسر گریڈینٹ کریٹ ہوتا ہے لنگس اور ایٹموسفیر کے بیچ میں ٹھیک ہے تو ریسپیریشن میں کیا ہوتا ہے پریسر کہتا ہے جو پریسر ویدین دلنگ جسے انٹرہ پلموری پیسر کہا جاتا ہے وہ لیچ دن ہوتا ہے ایٹموسفیرک پریسر سے ٹھیک پریسر گریڈینٹ کا کام یہاں کیا ہوتا ہے کہ فلو ہوتا ہے ایر کا ہائر لیول یا ہائر کنسٹریشن کہا سے لور کنسٹریشن بیداؤٹ یوز آف اینرڈی جو ہم انسپیریشن اور ایکسپیریشن کرتے ہیں کیا ہمیں انرڈی کو ہوتا ہے ہم کچھ بھی کام کرتے رہتے ہیں اپنے آپ ہوتی رہتے ہیں تو اسی لیے پریسر گریڈینٹ کیریٹ ہوتا ہے انسپیریشن میں یہ ہوتا ہے جو پریسر ویدین دلنگ ہوتا ہے لیچ دن ہوتا ہے ایٹموسفیری کے اس وجہ سے ایٹموسفیری کے ایٹموسفیری کے ہوتی ہے ہمارے لنگس میں انسائٹ آ جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے ایک نیگیٹی پریسر ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے جس کی وجہ سے آسانی سے اندر پریسر زیادہ ہوتا ہے اور باہر کم ہوتا ہے اس وجہ سے آسانی سے ریلیز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں کہہ رہا ہے ڈائی فرام اور اسپیسل سیٹ آف مسل ہوتے ہیں ایکٹرنل اور انٹرنل انٹرکاسٹل ریپس کے بیچ میں جو ہلپ کرتے ہیں ایسے جنریشن ایسے گریڈینٹ کو بنانے میں ٹھیک انسپیریشن میں کیا کہتا ہے انسپیریشن جو ہوتا ہے انیسی ایٹ کیا جاتا ہے کانٹیکشن ہوتا ہے ڈائی فرام کا ڈائی فرام جو ہوتا ہے اس کا کانٹیکشن ہوتا ہے جس سے والم ہوتی ہے تھوریکسی چیمبر کی انکریز کرتی ہے انٹیریو پوسٹیریر ایکسس پہ ٹھیک ہے جیسے ہم آپ فیل کر سکتے ہیں جیسے آپ سانس اندر لے رہے ہیں تو جو ہمارا چیسٹ کا ریجن ہے اوپر کی طرف آتا ہے انٹیریو پوسٹیریر ایکسس پہ ٹھیک ہے اور کانٹیکشن ہوتا ہے ایکسٹرنل انٹرکاسٹل مسل میں جس سے لیفٹ ہوتا ہے لیفٹ اپ دا ریپس جو اور اوپر کی طرف آ جاتے جس سے کیا ہوتا ہے جو بولوم ہوتا ہے تھوریکسی چیمبر کا انکریز کرتا ہے ڈارسو وینٹرل ایکسس پہ ٹیک ہے کہہ رہا ہے اوپر آل انکریز تھوریکسک بولوم اوپر آل کیا ہوتا ہے انکریز ہو جاتا ہے تھوریکسک بولوم اور اس وجہ سے پلمانری وولوم بھی انکریز ہو جاتا ہے پلمانری وولوم انکریز ہونے سے انٹرپلمانری پریسر جو ہوتا ہے ڈیکریز کر جاتا ہے ایٹموسفیرک پریسر سے لیس ہو جاتا ہے اور ایئر ایزلی لنگس میں آ جاتی ہے سمجھ میں آیا آگے چلتے ہیں ریلاکسیشن ایکسپیریشن میں کیا ہوتا ہے ریلاکسیشن ہوتا ہے ڈائیفرام اور انٹرکاوشٹل مسل کا یہ اپنے اور نارمل پوزیشن میں چلی جاتے ہیں جس سے تھوریکسک بولوم اور پلمانری وولوم جو ریڈیوز کرتے ہیں اور انٹرپلمانری پریسر انکریز کر جاتا ہے ایٹموسفیرک پریسر سے تھوڑا سا جس سے ایئر کا ایکسپلسن ہو جاتا ایزلی ٹھیک ہے کہہ رہا ہے ایک ہیلڈی ہیمن جو ہوتا ہے بارے سے سوڑا ٹائم پر منٹ فرید کرتا ہے اور جو وولوم ہوتا ایئر کا بریدنگ مومنٹ میں اسے اسٹی میٹ کیا جاتا ہے ایک مسین سے جسے اسپیرومیٹر کہا جاتا ہے یہ فیگر سے ہو کر رہا ہے انسپیریشن اور ایکسپیریشن دونوں کا آپ لوگ دیکھ لیجی ٹھیک آگے چل دیں کیا ریسپیریٹری وولوم اور اس کی کیپسٹی کے بارے میں بڑھنا ہے ٹھیک تو پہلا پونٹ میں آتا ہے ٹائٹل وولوم ٹھیک ہے کہہ رہا وولوم آف ایئر انسپائر اور ایکسپائر ڈورنگ ای نارمل ریسپیریشن ٹھیک ہے ایک نارمل ریسپیریشن ہو رہا ہے جس میں انسپیریشن اور ایکسپیریشن دونوں ہوگا تو کتنا بولوم ہم انسپائر کر رہے ہیں اور کتنا ایکسپائر کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں ٹائیڈل بولوم اپپروکس میسلی یہ 500 ایمل مانا جاتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہیلڈی مین انسپائر اور ایکسپائر کرتا ہے اپروکس میٹلی سکس تھاؤزن ٹو ایٹھ تھاؤزن ایمل اف ایئر پر منٹ چہہ جار سے آٹھ ہیزار ایمل ایئر کو پر منٹ ایک ہیلڈی ہومن انسپائر یا ایکسپائر کرتا ہے ٹھیک ہے اگلا پوائنٹ ہے انسپیریٹری ریزر بولوم ٹھیک ہے کہہ رہا ہے یہ ایڈیشنل بولوم آف ایئر ہوتا ہے ایک پرسن کین انسپائر بھائی ہے فورسیبل انسپیریشن فورسیبل انسپیریشن کے بعد ہم کتنا اور ایک انسپائر کر سکتے ہیں اسے کہا جاتا ہے انسپیریٹری ریزر بولوم اور یہ ہوتا ہے پچیس سو سے تین ہزار ایمل ٹھیک ہے آگے چل لیں کہہ رہا ایکسپیریٹری ریزر بولم یہ بھی ایک ایڈیسنل بولم ہوتا ہے ایک پرسن کن ایکسپائر بھائی ہے فورسیبل ایکسپیریشن فورسیبل ایکسپیریشن کے بعد ہم کتنا ایکسپائر کر سکتے ہیں اور یہ ہوتا ہے ایک ہزار سے کیارہ سوی امل تک ٹھیک ہے ریزیڈویل بولم کہہ رہا ہے کہہ رہا بولم آف ایر ریمن ان دل لنگ ایوین اپٹر فورسیبل ایکسپیریشن فورسیبل ایکسپیریشن کے بعد کتنا بولم جو ہے ایر کا ہمارے لنگ میں بچا رہتا ہے اسے کہتے ہیں ریزیڈویل ریزیڈویل کا مطلب ہوتا ہے بچا کچھ ہے ٹھیک ہے اس کی ایوریج جو ہوتا ہے گیارہ سو سے بارہ سو امل ہوتا ہے اگلا پوائنٹ کہہ رہا ہے انسپیریشٹری کیپیسٹی کے بارے میں بڑھنا ہے ٹوٹل والم آف ایر ایک پرسن کن انسپائر آفٹر نارمل ایکسپیریشن نارمل ایکسپیریشن کے بعد ٹوٹل والم آف ایر ایک آدمی ایک پرسن انسپائر کر لیتا ہے اسے انسپیریٹری کیپیسٹی کہتے ہیں اس میں ایڈ ہوتا ہے انسپیریٹری ریزیو والم اور ٹائڈل والم ٹک تو اس کا ویلو ہوتا ہے تین ہزار سے پیتیس سو امل آگے چل رہا ہے ایکسپیریٹری کیپیسٹی کے بارے ہم کہہ رہے ہیں کہہ رہا ہے ٹوٹل والم آف ایر ایک پرسن نارمل انسپیریشن کے بعد کتنا ایکسپائر کر سکتا ہے یا کتنا نکال سکتا ہے ایر کو جس میں آتا ہے ایکسپیریٹری ریزیو والم اور ٹائڈل والم پندرہ سو سے سولو سو امل کونٹیٹیز کی ہوتی ہے فنکسنل ریزیڈول کیپیسٹی ایف آرسی کے نام سے جسے جانا جاتا ہے کہہ رہا ہے وولم آف ایر ڈیٹ ویلیو میں ڈلنگ آفٹر نارمل ایکسپیریشن نارمل ایکسپیریشن کے بعد جو وولم ایر کا لنگز میں بچا رہتا ہے اسے کہتے ہیں ایف آرسی فنکسنل ریزیڈول کے پیسٹی اور یہ ایکسپیریٹری ریزیر والم اور ریزیڈول والم کو ایڈ کٹ کے آتا ہے یہ قصو سے تیز جائے ملا ہوتا ہے ٹھیک ہے وائٹل کیپیسٹی اگلا پوائنٹ ہے کہہ رہا میکسیمم وولم آف ایر ایک پرسن کن بید ان آفٹر فورس ایکسپیریشن فورس ایکسپیریشن کے بعد ایک آدمی کتنا ایر لے سکتا ہے انسائٹ ٹھیک ہے فورس ایکسپیریشن کے بعد کتنا لے سکتا ہے یا فورس انفیریشن کے بعد وہ کتنا برید آؤٹ کر سکتا ہے نکال سکتا ہے سمجھ میں میکسیمم والم ہوتا ہے ایکسپیریشن کے بعد کتنا ہم لے لیں اور فورس انسپیریشن کے بعد کتنا نکال دیں ٹھیک تو اس میں آتا ہے انسپیریٹری ریزر بالوم ایکسپیریٹری ریزر بالوم اور ٹائیڈل بالوم اس کی کوانٹیٹی ہوتی ہے فورٹی ون ہنڈریٹ ایمل سے فورٹی سکس انڈریٹ ایمل تک پھر آتی ہے ٹوٹل لنگ کپیسٹی ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں بولوم آفیر ایکو موڈریٹری اندہ لنگ ایڈ دے انڈہ فورس انسپیریشن فورس انسپیریشن کے بعد کتنا بولوم جو ہے لنگ میں بچا رہتا ہے اس میں آتا ہے وائٹل کپیسٹی اور ریزیڈول بالوم 2200 سے 3500 ایمل ہوتا ہے آگے چلتے ہیں ایکسینج آب گیسیز کیسے ہوتا ہے کہہ رہا ہے ایکسینج آب گیسیز جو ہوتا ہے بلڈ اور ٹیسو کے بیچ میں ملی سیمپل ڈیفیوزن کے طور پر ہوتا ہے جو بیچڈ ہوتا ہے پریسر اور کنسٹریشن گریڈینٹ پر گیسیز کی سولیویلٹی کیا ہے اور میمبرین جو ہے جس کے کراس ہو رہا ہے ٹرانسپورٹ اس کی تکنیس کیا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں پارسل پریسر دے رہا ہے کارون ڈیکس آر سیو ٹو کا ڈیفرینٹ پارٹ آف ڈیفیوزن میں جیسے ایٹموسفیر میں دے رہا ہے ایلویل آئی بلڈ ٹیسو اور ٹھیک ہے آپ لوگ اسے دیکھ لیجئے آگے چلتے ہیں اس کے بارے ہم پڑھیں گے یہ آگے جیسا یہ فیگر ہی سو کر دیا ٹھیک ہے جو ایلویلر ایر ہوتا ہے اس میں پارسل پریسر آکسیجن کو جو ہوتا ہے ایک سو چار ایم ایم ایس جی ہوتا ہے اور سیو ٹو کا پارسل پریسر چالیس ایم ایم ایچ جی ہوتا ہے یا اسے آگے چلتے ہیں پلمانری بین سے ہوتی ہے ہم سسٹیمک آرڈری میں جاتے ہیں جو کیری کرتی ہے آکسیجینیٹڈ بلڈ آکسیجینیٹڈ بلڈ میں پارسل پریسر جو ہوتا ہے آکسیجن کا نائنٹی فائف ایم ایم ایچ جی ہوتا ہے اور سیو ٹو کا جو ہوتا ہے پارسل پریسر چھوٹی ایم ایل ایچ ایم ایچ جی جس سے ہوتے ہوئے ایکسچینج ہوتا ہے جو سیو ٹو ہوتی 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 یہاں سے باڈی ٹیسو میں جاتی اور اوٹو جو ہوتا ہے آ جاتا ہے یہاں پہ تو سسٹیمک بین میں ڈیا اکسیجینیٹڈ بلڈ ہوتا ہے جس کا پارسل پریسر ہوتا ہے آکسیجن کا 40 ایم ایم ایچ جی اور پارسل پریسر جو ہوتا ہے سیو ٹو کا 45 ایم ایم ایچ جی ہوتا ہے ٹھیک ہے کرائی گرائی 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 اینت ہوتا ہے سیو ٹو کے لیے اپو جی ڈائریکشن ڈیسو ٹو بلڈ اور بلڈ ٹو ایل بلائی جو سالی بلٹی ہوتی کاربن ڈائکسائٹ کی ٹونٹی ڈیسو ٹو ٹو ٹائم ہائیر دن دیٹ اف آکسیجن سے 20-50 ڈائم جاتے ہوتی ہے ٹھیک ہے کردے امانٹ آف سیو ٹو شیو ٹو دیٹ اینڈ ڈیفیوز تھوڑی ڈیفیوزن میمبرین پر یونیٹ ڈیفرینس ڈیفرینس این پارسل پریسر ایچ مچ ہائیر ایس کمپیر تو دیٹ اف سیو ٹو ٹو ٹھیک ہے ڈیفیوزن میمبرین ہوتی ہے میلی تین لیئر کی بنی ہوتی ہے جیسا کہ یہ فیگر سو کر رہا ہے آپ لوگ فیگر میں دیکھئے ٹھیک ہے جو پہلا لیئر ہوتا ہے تین اسکوامیس اپیثیلیم کا بنا ہوتا ہے تین اسکوامیس اپیثیلیم آب ایل بولائی ٹھیک ہے ان کے بیچ میں پہا جاتا ہے بیسمن سبسٹینس جیسا کہ فیگر میں سو کر رہا ہے ٹھیک اور ہوتی ہے آؤٹر لیئر جو ہوتی ہے اس کی انڈو تھلیم آب بلڈ کے پیلری ہوتی ہے ٹھیک جو بیسمن سبسٹینس ہوتا ہے تین بیسمنٹ میمبرین کا ہوتا ہے اسکوامیس اپیثیلیم کی بنی ہوتی ہے آگے جلتے ہیں کہہ رہا ٹوٹل تھکنیس جو ہوتی ہے میمبرین کی لیس تین میلی میٹر ہوتی ہے ایک میلی میٹر سے بھی کم ہوتی ہے اگلا پوائنٹ ہے ٹانسپورٹ آب گیسز بلڈ is the میڈیم فور ٹانسپورٹ آب او ٹو او ٹو جو بلڈ ہوتا ہے ایک میڈیم ہوتا ہے آکسیجن اور کربن ڈیکسیٹ کے ٹانسپورٹ کے لیے کہہ رہا ہے ایباوٹ نائنٹی سیون پرسنٹ آب او ٹو ایج ٹانسپورٹ بائی آر بیسی ان دہ بلڈ بلڈ میں 97 سے پرسنٹ آکسیجن اہتا ہے آر بیسی کےھو ٹانسپورٹ کیا جاتا ہے اور بچا ہوا 3% جو ٹانسپورٹ کیا جاتا ہے ڈیجولو ایجٹ Library میں הپلازمہ کے تر ہو یہ آکسیجن کے لیے اور کر رہا ہے نیارلی 20 سے 25% CO2 جو ہوتا ہے ٹانسپورٹ کیا جاتا ہے آر بیسی کے تر ہو اور سیونٹی پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے بائی کاربنیٹ کے فرم میں کاربن ڈاکسائٹ کا اور لاشٹ کے جو سیون پرسنٹ ہوتے ہیں اسے ڈیزولو پرازمہ کے تروں ٹانسپر ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹانسپورٹ آف اکسیجن پڑھیں گے گلا پوائنٹ کہہ رہا ہیموگلوبین ایک ریٹ کلر کا آئرن کنٹینک پیگمنٹ ہوتا ہے جو آر بی سی میں پیا جاتا ہے اکسیجن بائنڈ ہوتی ہیموگلوبین سے ریورسیبل مینر میں اس کے بعد فارمیشن ہوتا اکسی ہیموگلوبین کا اور جو ایک مولیکیول ہوتا ہیموگلوبین کا کیری کرتا ہے میکسیمم فور مولیکیول اکسیجن کے فور مولیکیول کا کیا مطلب ہوا آٹھ ایٹم ہو سکتے ہیں اکسیجن کے جو ہیموگلوبین کیری کر سکتی ہے جو بائنڈنگ ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے پارسیل پریشر اکسیجن کے پارسیل پریشر سیو ٹو ہائیڈوزن آئین کنسٹریشن اور ٹیمپریچ ٹیمپریچر جو ہوتے ہیں یہ فیکٹر بھی ہوتے ہیں اس کی بائنڈنگ کو افکٹ کر سکتے ہیں کیرا ایک سگموائٹ کرو اپٹن ہوتا ہے جب پرسنٹس سیچوریشن آف ہومگلوبین اور اکسیجن کو پلوٹ کیا جاتا ہے پارسیل پریشر کے اگنشٹ میں اس کرو کو کہتے ہیں اکسیجن ڈیسوسییشن کرو ٹھیک ہے اور یہ ہائیلی ایسول ہوتا ہے ایفیکٹ جیسے پارسیل پریشر سیو ٹو کا ہائیڈوزن آئین کنسٹریشن ٹھیک ہے کہہ رہا ہے بانڈنگ جب ہوتی ہے اکسیجن کی ہیموگلوبین میں ہیموگلوبین کے ساتھ ایل بلائی میں جہاں پہ پارسیل پریشر اکسیجن کا زیادہ ہوتا ہے سیو ٹو کا کم ہوتا ہے ہائیڈوزن آئین کی کنسٹریشن کم ہوتی ہے اور ٹیمپریچر بھی لو ہوتا ہے یہ فیکٹر سارے فیوریول ہوتے ہیں فارمیشن آف اکسیل ہیموگلوبین اور ٹیسو میں یہ چیزیں اس کے اپوجیٹ ہو جاتی ہیں جیسے پارسیل پریشر اکسیجن کا لو ہو جاتا ہے سیو ٹو کا پارسیل پریشر زیادہ ہوتا ہے ٹیسو میں ہائیڈوزن آن کا کنسٹریشن بھی جاتے ہوتا ہے ٹیمپریچر بھی جاتے ہوتا ہے تو یہ ساری کنڈیشن جو ہیں فیوریول ہوتی ہیں ڈیسوسییشن کے لیے آکسی ہیموگلوبین کے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آکسیجن جو ہے باؤنڈ کرتا ہے ہیموگلوبین سے لنگ سرفیس پہ اور ڈیسوسیٹ ہو جاتا ہے بلڈ جو ہوتا ہے ٹیلیور کرتا ہے اراؤنڈ 5 ایمیل آف آکسیجن ٹو دہ ٹیسو ہنڈے ڈیمیل آکسیجنیٹڈ بلڈ میں ٹیلیور ہوتی ہے پانچ ایمیل آکسیجن ٹیسو کو یہ فیگر سوکر آکسیجن ڈیسوسیشن کرکا دیکھ لیجیے آپ لوگ پھر آگے چلتے ہیں اگر باہر پانچ پورٹ آف کوروکز کروڈ ڈیوکس کروڈ ڈیوکس کروڈ ڈیوکس کروڈ ڈیوکس کروڈ ڈیوکس کروڈ کے بارے پانچ پڑھنا ہے جیسے کہ اپنے پہلے اگر بڑا 25 پرسنٹ جو ہوتا ہی مگلوین کے ساتھ ہوتا ہے ڈیوکس کرون ڈاکسیجن کے پہر مے ستیر پرسنٹ اور سات پرسنٹ ہوتا ہے دیجال ہوتا ہے ٹھیک ہے کہہ رہا ہے جب پارسے پریٹس پریسر جو ہوتا ہے سیوٹو کا ہائی ہوتا ہے اور آکسیجن کا لو ہوتا ہے ٹیسو میں تو مور بائنڈنگ ہوتی ہے کرون ڈیاکسائٹ کی اور یہی الولائی میں ہوتا ہے تو اس کا ڈیسوشییشن ہوتا ہے جب یہ بائنڈ ہوتی ہے سیوٹو سے تو بناتی ہے کاروامینہ ہیموگلوین ٹھیک ہے سیوٹو جو ہوتا ہے باؤنڈ ہوتا ہے ہیموگلوین سے ڈیسو اور ڈیلیبر ہو جاتا ہے الولائی میں آر بی سی کے پاس ایک انجائم پہ جاتا ہے کاربونک انہائٹیز کا جو فیسیلیٹ کرتا ہے یہ رییکشن جو دی ہوئی دونوں ڈائریکشن میں چلتی ہے سیوٹو اور وارٹر کمبائن کر کے بناتے ہیں بائی کاربونیٹ ٹیسو سائٹ میں ٹھیک ہے اس کے بعد الولائی میں کیا ہوتا ہے جہاں پہ پارسل پریسر سیوٹو کا کم ہوتا ہے تو یہ رییکشن اپوزیٹ ڈائریکشن میں چلتی ہے جس سے یہ بائی کاربونیٹ جو ہوتا ہے بریک ہو کے پھر سے سیوٹو اور وارٹر کا فارمیشن کر دے رہا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کاربن ڈیکسائیڈ جو ہوتا ہے کاربونیٹ ٹیپ کیے جاتا ہے بائی کاربونیٹ کے پار میں ٹیسو لیبل پہ اور ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے الولائی میں جہاں پہ وارٹر اور سیوٹو ریلیز ہو جاتے ہیں کہہ رہا ہے ہنڈر ایمل ڈیاکسیجنیٹڈ بلٹ ہوتا ہے ڈیلیور کرتا ہے اپروکسیمیٹلی فور ایمل سیوٹو ڈیلولائی ریگولیشن پڑھنا ہے ریسپیشن کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ سارا سسٹم جو ہوتا ہے ریسپیٹری ریدم کا یہ نیورا سسٹم سے کنٹرول ہوتا ہے ایک سینٹر اسپیشلائز سینٹر پہ جاتا ہے میڈولا ریجن میں جسے اس ریسپیٹری ریدم سینٹر کہا جاتا ہے ریسپانسپل ہوتی اس کے ریگولیشن کے لیے اور پانس ریجن میں دوسرا سینٹر پہ جاتا ہے جسے نیوو ٹیکس سینٹر کہتے ہیں جو مارٹیٹ کرتا ہے ریسپیٹری ریدم سینٹر کے فانکشن کو اور نیورا سگینل کی بیسیس پہ ریسپیٹری ریٹ کو ایلٹر کیا جا سکتا ہے کہہ رہا ہے ایک کیمو سینٹیو ایریا پہ جاتا ہے ریدمی سینٹر کے ایڈجسن ہائیلی سینٹیو ہوتا ہے سیو ٹو اور ہائیڈوزن آئن کے لیے ٹھیک ہے اگلا پانڈ کہہ رہا ہے ریسپٹر جو ایسوسیٹ ہوتے ہیں آرٹیک آرکھ اور کروٹیڈ آرٹری سے یہ بھی ریکنائز کرتے ہیں سیو ٹو اور ہائیڈوزن آئین کی کنسٹیشن میں چینج ہوتا ہے اور یہ نیسیسری سیگنل پھر بھیجتے ہیں نیورا سیسٹر میں پھر ریدمی سینٹر کے ریگولیشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ڈیس آرڈر کے بارے پڑھنا ہے استما میں ہوتا ہے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے بریدنگ میں انفلیس انفلیمیشن ہو جاتا ہے برانکائی اور برانکیویل میں کوششن کئی بہر ایکجام میں یہاں سے آئے ہوئے ٹھیک ہے ایم فائشیما ہے کرونک ڈیس آرڈر ہے البول وال جو ہوتی ہے لنگس کی وہ ڈیمیج ہونے لگتے ہیں دیرے دیرے جسے جو سرفیس ہوتا ہے ریسپریٹی سرفیس ہوتی ہوتی ہے اس کا مین کارٹ جو ہوتا ہے سگریٹ اس سموکنگ ہوتا ہے اگلا جو ڈیس آرڈر ہے اوکوپیشنل ریسپریٹری ڈیس آرڈر ہے ایسی لوگ ایسی لوگ جو انڈسٹری ایریا میں کام کرتے ہیں جہاں پہ گرینڈنگ اور اسٹون بریکنگ کا کام ہوتا ہے جہاں بہت سارے ڈسٹ پارٹیکل ہوتے ہیں دھیرے دھیرے جو ہوتے ہیں ڈیفینس میکنیزم کو بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لمبے سمیے کے بعد انفلیمیشن ہو جاتا ہے فائیبروسیس ہونے لگتی ہے جو فائیبروس ڈسو بھائی جاتے ہیں لنگ میں دیرے دیرے پولیفریٹ ہو جاتے ہیں اور ایک سیریس لنگ ڈیمیج ہو جاتا ہے پھر سے تو ایسے ایریا میں کام کرنے والے لوگ کو پروٹیکٹیو ماس وغیرہ پہنکے وارک کرنا چاہیے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ یہ چیپٹر فینس ہوتا ہے شکریہ شکریہ